اور اب بات آسمانی آفت کی دراصل اصم میں سیلاب کا ستم لوگوں پر کہہر بند کر کے ٹوٹا ہے رج کے تیس زیرو کے قریب چوبیس لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں بدا دے بھرم پتر ندی میں آئے اوفان کی وجہ سے کئی شہروں کے گاؤں میں پانی بھر گیا کئی گاؤں ڈوب گئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر کے راحت شیور یا پھر سرکوں پر رہنے کو مجبور ہے اصم میں بار کے حالات جاننے کے لیے نیوز نیشن کی بھی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور زمینی حقیقت وہاں پر جاننے کی کوشش کر رہا ہے گراؤنڈ زیرو سے اصم میں بار پیرتوں کے درد پر دیکھیئے ایکسلوسیو ریپورٹ گراؤنڈ زیرو پر دیکھیئے گراؤنڈ زیرو پر دیکھیئے گراؤنڈ زیرو پر دیکھیئے گراؤنڈ زیرو پر دیکھئے گھروں میں پانی پھرنے سے بھاری نکسان ہوا ہے دن کا دن کا جوڑ کر بنایا گیا گریستی کا سامان جل مگن ہو گیا ہے لوگ بچا کچھا سامان سمیت کر اپنا آشیا نہ چھوڑنے کو مجبور ہو گئے ہیں جہاں پر ہم موجود ہیں دراصل ہی کاسی نگزہ سے پہلے روماری ایک گاؤں پڑھتا ہے وہاں پر موجود ہیں اور چاروں طرف آپ صرف سلاب ہی سلاب دیکھ سکتے ہیں پانی کا سلاب ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھڑوں کو چھوڑ کر کے اب پانی کے سہارے ناؤں کے سہارے یا پھر اور الگ طرح کی ناؤں بنا کر کے اپنے گھر کے سامان کو واپس لا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ پیچھے جو گھر دیکھ رہے ہیں پورے کے پورے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اسکول ڈوبے ہوئے ہیں پانی کے اندر ہے موجود آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں نیوز نیشن پر ایکسکلوزی تصویریں ہیں ہم آپ کو روماری گاؤں کی تصویریں دکھا رہے ہیں اس سمیں اور پیچھے آپ پہاڑ دنی دیکھ سکتے ہیں تو بھٹے ہیں گھر ہے اسکول ہے سب ک کچھ ڈوبا ہوا ہے اور لوگ جو ہے کچھ اسی طرح سے سمان لے کر کے آپ دیکھیں ناؤں کو کس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈرم ہے پلاسٹک کے ڈرم ہے پلاسٹک کے ڈرم کو چاروں طرح باندھا گیا ہے اور باندھ کر کے اوپر ایک جو بیڈ کی ایک شیٹ ہوتی ہے پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے اس کو یہاں پر لگایا گیا ہے اور تب جا کر کے یہ سلینڈر برتن جبان چیزیں لے کر کے آگے تھا لوگوں کے آشیانوں میں پانی بھر گیا ہے لہٰذا انہوں نے سڑکوں کے کنارے آز تھائی ٹھکانہ بنا لیا ہے پچے پوڑھے اور جوان ہر کوئی سڑک کے کنارے رات بتانے کو مجبور ہو گیا ہے تشویروں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لوگ اب جو ہے باڑ کے پانی کی وجہ سے اب سلک پہ رہنے کو مجبور ہیں اب یہیں کچھ دن ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ابھی سرکار کی طرف سے جو ہے دو سو پچاس سے زیادہ شیور بنائے ضرور گئے ہیں لیکن باڑ اتنی زیادہ ہے کہ الگ الگ جہو پر الگ الگ لوگ جو ہے پریشانے کیونکہ ان کے پاس وہ شیور میں جانے کا نہ تو سادھن ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ وہ شیوروں میں جا کر کے رہ سکیں آپ لوگ کا گھر ڈوبا ہوا ہے کہ ہاں پہ گھر ہے آپ کا سامنے ہیں تو کتنا پانی آ گیا بہت پانی ہے بہت زیادہ پانی آ گیا ابھی بڑھا ہے پانی یا گھٹا ہے بڑھا ہے پانی تو کیسے آپ لوگ یہاں پہ سلک پہ بار رہیں گے رات میں ہی سوتا ہے اچھا رات میں یہی سلک پہ سوتے تو کیسے کھانا پانی کیسے ہوتا ہے آپ نے تو ریلیو دیتا ہے تھوڑا 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 اچھا آپ لوگ آپ لوگ بھی ہیں ریتے ہیں تو یہ پڑھائی بھی کرتے ہیں کیا آپ پڑھائی کرتا ہے اچھا یہ کرتا ہے بچہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیسے پڑھائی ہوتی ہے مشکل ہے پڑھنا اگے آجا ہوں یہ مچھردانی ہے یہ مچھردانی سے جو ہے اپنا رات لوگ گزارتے ہیں تو پہر میں تو اس خائر ضرورت نہیں پڑھتی ہے نام کیا بچے آپ کا مینو رنگ مینو یہ بتاؤ کہ بڑھ آیا ہے ہاں آیا تو ابھی یہاں پر کیسے زندگی جی رہے ہو کیا ملک پڑھائی بڑھائی کیسے کر رہے ہو بہت کسٹ ہوتا ہے پہ رہے ہیں اچھا کسٹ ہو رہا ہے پھر بھی مسکرا رہی ہو یہ بچے ہیں کسٹ ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں اور یہ زندگی ایک بیڈ ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک چھوٹا سا بیڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اس بیڈ پہ ہی یہ بچے سوئیں گے رات میں اور کچھ لوگوں نے سڑک کے پاس میں ہی چٹائی ڈال لی ہے اسی چٹائی پہ زندگی کٹیں گے ہر سال کچھ اسی طرح کی تصویریں آتی ہیں ہر سال لوگ پریشان ہوتے ہیں بزرگ سب سے زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں بچے جو ہیں کافی زیادہ اس سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ پانی گہرا ہے چار فٹ سے زیادہ پانی ہم نے آپ کو دکھایا ہے چار فٹ سے زیادہ پانی ہے آپ سوچیں زیادہ بچے اگر اگر سائیڈ میں گئے تو ڈوبنے کا بھی خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نام کیا ہے آپ کا میرا نام رامیان رامیان تو یہ آپ کا بھی گھر ڈوبا ہے ہاں تو یہ سامان آمان سب نکال لیا یا ڈوب گیا سب ہاں سب نکال لیا ہے نکال لیا تھا سامان تو سامان ان کا سرکشت نکال آیا ہے سامان کے نام پر آپ دیکھیں کھانے کی چیزیں ہیں کچھ کپڑے ہیں لگتا ہے کہ ہر سال پانڈ میں بے گھر ہونا یہاں کے لوگوں کی نیت ہی بن چکی ہے پھل ہال لوگ سڑک پر ہیں لیکن ہر دیکھ انچ انچ پانی مڑا رہا ہے سوال یہ ہے کہ سڑک پر بھی پانی آ گیا تو لوگ کہاں جائیں گے اسی آشنکہ کے سائے میں لوگ جی رہے ہیں ان کے نشانے پر سرکار اور پرشاست ہیں یہ دیکھیں ایک دکان ٹائپ کا گمٹی بنا کر کے بچوں کو سرکشت کیا جا رہا ہے تو ابھی کیا خطرہ ٹ mexیم ہو چکا ہے یا خطرہ ڈال بہبی وقت ہے ابھی کترے بہت زیادہ ہیں خطرے نیسان سے اوپر پانی بہہ رہا ہے ابھی کوی یہاں کykہ دیکھنے والے کچھ ہے م Chinese نشتر تو کس تھی نہیں ہی کوئی کچھ نہیں پوستہ یہاں ک Position بے کعام کام Flight estar ہے ہای ایک یہاں اتنا اتنا پاسجنے کچھ ہو رہا ہے کب نですね پانی میں جو پرتین مہارے ہیں سے دینین پانی کے اندر میں یہ لڑکا بچہ دیکھ رہے ہیں اپنا اپنا آدھا گھنٹا کے بعد میں تو ہم لوگ کو بھی فلاٹ ہو جائے گا ہم لوگ بھی یہ پکاوکا سب گھر جائے گا تو یہ سب کیا بولیے گا یہ سرکار تو کہہ رہی ریلیف دے رہے ہیں سرکار ریلیف سے کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں نا مجبوری کتنا کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے بچہ لوگ پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا ہے اسے بیڑ میں پڑا ہوا ہے گاؤں تک جانے کے لیے ناو ہوئی ایک سہارہ ہے جن کے پاس ناو نہیں ہے انہیں چار پانچ پیٹ پانی میں سے ہوگر بجدہ پڑھ رہا ہے اندر جا رہے ہیں جو کازی رنگا سے پہلے پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ناو بنائی گئی ہے یہ کوئی ناو نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتظام ہے ناو کے طرح سے تاکہ اوپر ناو یہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھئے تین یہاں پر ناو بنانے کے لیے تین طرح کے ڈرم کا استعمال کیا گیا ہے پلاسٹک کے ڈرم ہے اور اس کے اوپر باس کو باندھا گیا ہے چاروں طرف اور باس کو باندھ کر کے تب اسے تیار کیا گیا ہے تو اس طرح کی ناو یہاں پر بنایا کر کے اندر جانے کی ہم کوشش کریں گے اندر دیکھیں پورا کا پورا پانی ہی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے تو اس طرح کے انتظام سے نیوز نیشن آپ کو اندر کی ایکسکلوزیو تصویریں دکھائے گا تاکہ آپ یہ سمجھے کہ اس جگہ پر کتنا پانی ہے لوگ اپنے مویشی کو بھی بچا رہے ہیں پانی سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کا جو سمان ہے وہ باہر نکال آ جا سکے تو چلیے اندر چلتے ہیں سامنے گاؤں ہیں گاؤں کے پاس موجود کھیت بھی دوگ گئے ہیں تصویریں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کبھی کھیت ہوا کرتے تھے جن کھیتوں میں دھان کی فسل ہوتی تھی وہ جل مگن ہو گئے ہیں کھیتوں میں بھرا پانی بتا رہا ہے کہ اس گاؤں میں بھار نہیں کتنا بھگرال روپ لیا ہوا ہے روماری گاؤں کے اندر ہم آ چکے ہیں روماری گاؤں جو کی پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے پیچھے آپ گھر دیکھ سکتے ہیں گھر کے سامنے کا میدان جہاں پر میں چل لہا ہوں یہاں پر کبھی لوگ اپنے ٹریکٹر چلاتے تھے یا پھر کھیتی کرتے تھے دھان کی کھیتی پوری طریقے سے اجھر چکی ہے روماری گاؤں دوپتا جا رہا ہے لگتار پانی کا جل اسطر بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں سے پلائن کرتے جا رہے ہیں توڑا گھر کے پاس جائیں گے تو وہاں پانی کم ہے لیکن جیسے ہی آپ گھر سے آگے بڑھیں گے اور روڈ پر جانے کی کوشش کریں گے تو کل ملا کر کے آپ کو اتنے ہی پانی سے قریب دو سو سے تین سو میٹر پانی سے آگے جانا پڑے گا اگر آپ کے پاس ناو کا پرابند نہیں ہے کچھ لوگ یہاں پر ہیں جن کا یہ اپنا یہ اپنا کھیت ہے ان سے باتچیت کریں گے ان کا یہ کھیت اجھر چکا ہے پوری طریقے سے پانی ہے جانا پانی چار پوٹ کے اوپر پانی آگیا ہے پاک آپ 4-5 پوٹ اور کتے دن سے دس دن سے آپ بھر آ رہے ہیں یہ بھرمو پوتر کا پانی ہے بھرمو پوتر کے پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ پوٹ کے پانی پانی یہاں پہنچ چکا ہے اور چاروں طرف پانی ہے پانی آپ کو تسویروں میں دکھائی دے گا قریب 20 سے 25 گھر جو ہیں وہ یہاں پر ڈوبے ہوئے ہیں بڑے پکے گھر ہیں جو کی پانی میں کے زد میں آ چکے ہیں اور لوگ مجبور ہیں کچھ اس طرح کے اسی طرح سے کام کرنے کے لیے اصب میں ہر سال ایسے ہی سلام آتا ہے ہر سال سیکڑوں لوگوں کی جان جاتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو وزدھاپت ہونا پڑتا ہے سرکاریں ہر پار پکتا انتظاموں کا دعویٰ کرتی ہے لیکن نتیجہ صفحہ ہی رہتا ہے نیوز نیشن آپ کو گراؤنڈ زیرو سے تصویریں دھرہا رہا ہے ایکسکروزی تصویریں جہاں پر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں اور ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے کام کرنے والی جگہیں ڈوبی ہوئی ہیں اور اسکول ڈوبے ہوئے ہیں آفیس ڈوبے ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹین کے شیڈ والے وہ تمام مکان جو ہیں ڈوب چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسم میں بار تراسدی جو ہے ابھی باقی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ کچھ اسی طرح کی زندگی جو ہے روزانہ کاٹ رہے ہیں جہاں پر میں چل رہا ہوں ٹھیک اسی طریقے سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے روزانہ اپنا سمان لانے کے لیے اور اپنی زندگی جو ہے وہ سڑک پر گھر ہوتے ہوئے گھر ہوتے ہوئے لوگوں کو اپنی زندگی جو ہے وہ سڑک پر کاٹنی پڑ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ باندھ ایسے چاہیے جو برحم پتر کو جھیل سکیں ایسے باندھ رہی چاہیے جو ہر سال ٹوٹتے رہے ہر سال جو ہے اسی طرح سے باڑ آتی رہے یہ سمسیہ اصم میں کئی سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے اور نیوز نیشن ہر سال آپ کو کچھ اسی طرح کی تصویر اصم سے دکھاتا ہے ہم گراؤنڈ زیرو پر اس طرح موجود ہیں کازی رنگا سے ٹھیک قریب چالیس کلومیٹر پہلے ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر سے آگے بتایا جاتا ہے کہ باندھ ٹوٹا اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا پانی جو ہے وہ یہاں پہ اندر آ چکا اور یہ علاقہ دراصل کٹورے جیسا علاقہ ہے جہاں پر نکاسی کی کوئی کا سادھر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پانی آ کے جم جاتا ہے اور کھیتوں میں مہینوں مہینوں تک پانی اسی طریقے سے بنا رہتا ہے دھان کی کھیتی یہاں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ہر سال اس تراصدی کو جھلتے ہیں اور ان کا لاکھوں کا نقصان بھی ہوتا ہے کسان مجبور ہے اپنے کھیت کو بچانے کے لیے لیکن ردر روب جو ہے برمو پتر کا وہ ہر سال ان کسانوں کو رولاتا ہے اور دیکھئے آسم پچھلے کچھ دنوں سے بھاری بارش اور بار کی چپیٹ میں ہے راج کے تیس زلوں کے چوبیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سمائے بار کی مار جھل رہے ہیں بارش کے بعد بار اسم کے کئی زلیں پریشان کر رہے ہیں بارش کے بعد اسم کے کئی زلیں بار کی چپیٹ میں ہیں گوہاٹی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ندی میں بار آنے سے بھگوان کی مورتی بھی پوری طرح سے ڈوب چکی ہے اور اب بات اترہ کھن میں بار بارش کی